نمسکار سواگت ہے آپ کا لیگل پوائنٹ میں میں ہوں سورج مہنجھا اس کارکرم میں ہم ہر سبتہ ایک قانونی مسئلے کو لیتے ہیں اور اسے اپنے وششکوں کے ساتھ چرچہ کرتے ہیں ساتھ میں کارکرم میں آپ کو بھی ہم جوڑتے ہیں آپ کے سوال آپ کے راہ یا دکتیں جو ہوتی ہیں اسے اس منج پر رکھنے کی کوشش ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوال کو ہم اپنے وششکوں کے دوارہ اس کا حال یا سامدھان کھو جا جائے آج اسی کڑی میں ہم ایک بہت ہی مہتوہ پورن وشش پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنہیت یاچکائیں جیسے کہ نام سے ہی پردرشیت ہوتا ہے ایسے معاملے جس سے جن ساروکار جڑے ہوں ان معاملوں کو عدالت کے سمکش لانا اسی کے درشک میں پرچلت ہوا یہ جنہیت یاچکائوں کا دور کافی پروہاوشالی رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کئی طرح کے بدلاو سماج میں اس کے دوارہ ہوئے ہیں اسی وشش پر آج چرچہ ہوگی کارکرم میں میرے ساتھ تین خاص موانے سٹوڈیو موجود ہیں میرے ساتھ ہیں پروفیسر جگدیپ کوچھر سنساپک صدر سے ایڈی آر سر آپ کا سواگت ہے میرے ساتھ ہیں انو مہتا جی ادیوکتہ ہے دلی اوچینیالے میں آپ کا سواگت ہے اور میرے ساتھ ہیں کولنگ گنزالویس ورش ادیوکتہ سپریم کورٹ سر آپ کا بھی سواگت ہے آپ معنو آدھکار کے معاملے بھی خوب دیکھتے رہیں آپ تینوں کارکرم میں سواگت ہے کولنگ سر چرچہ کشوات آپ سے ہی کرتے ہیں چونکہ ہم وشے لے رہے ہیں جنہیت یاج کا پی آئی ایل درشو کو نظری سے ہمیں بتائیں کہ آخر پی آئی ایل ہوتا کیا ہے پی آئی ایل انڈیا کے سندرب میں اور ہمارے کونسٹیوشن کے سندرب میں ایک خرانتی کاری جیسے ویپن ہے گریبوں کے لیے جو کی ویسٹرن سوسائیٹی میں نہیں ہے یورپ میں نہیں ہے بلکہ انڈیا میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ویقتی ہزاروں کے طرف سے لاکھوں کے طرف سے ایک جنہیت یاجے کا کیس میں داخل کر سکتا اگر آپ امریکہ جاؤ گے یا یورپ جاؤ گے تو وہاں پہ اگر آپ کو ریپریسینٹ کرنا ہے تو ہر ویقتی کا بقالت نامہ لینا پڑتا ہے اور ایک کیس کر سکتے ہو ایک ویقتی کے لیے انڈیویجل رائٹس ہوتا ہے لیکن انڈیا میں ساموک رائٹس ہوتا ہے تو ایک ویقتی لاکھوں کے طرف سے جیسے کی رائٹ ٹو فوڈ کیس 350 ملین پیپل اس سے کچھ مطلب ریزلٹ نکلا 350 ملین ایک ہی کیس سے یہ کئی نہیں ہوتا ایک سیکنڈ کی یہ کیس ڈریکٹلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ڈریکٹ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ لور ٹرائل کورٹ میں جانا اس کے بعد دیرے دیرے سے اوپر آنے انسٹینٹی مطلب ترنت آپ کو ریلیف مل سکتا ہے جیسے کی جگی جوپڑی میں اگر ڈیمولیشن ہونے والا ہے تو پبلک انٹریس پیٹیشن ایک ویقتی کر سکتا اور پورا مطلب ہزار جگی جوپڑی کا سٹی آرڈر لے سکتے کہ اس کا ڈیمولیشن نہ ہو تو یہ دو چیزیں ہیں جو انڈیا کے لیے سپیشل جیسے ہیں جو انڈیویجول لٹیگیشن میں نہیں ہے جیسے کولین گونزالویس صاحب نے کہا کہ جو پی آئی ایل ہے جنہیت یاچکہ وہ ایک ابھوتپور قدم ہے جیسے کہ انہوں نے کہا ہے پشتم اور یا امریکہ جو کی کافی سمرد سماج مانے جاتے ہیں یا دیش مانے جاتے ہیں وہاں اس طرح کا پرچلن نہیں ہے ہمارے دیش میں ہے جو کی اتنی بڑی آبادی جس میں ایک بہت بڑی آبادی ونچت ورک سے ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اشکشت ہے جس تک نیائے کی پہنچ اتنی آسانی سے نہیں پہنچتی ہے ایسے میں یہ جو جنہیت یاچکہ ہے یا پی آئی ایل یہ کافی بہت بڑا ہتیار ہے اور ایسے میں جیسے انہوں نے کہا اس میں راہ بھی تھوڑے آسان ہے سیدھا اچھ نیالے یا اچھتم نیالے تک سیدھا پہنچا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے کاریکرم کی شوات میں کہا تھا اس کاریکرم میں ہم نہ کبھل اپنے وشہ شکویوں سے چردہ کرتے ہیں بلکہ آپ کو بھی کاریکرم سے جوڑتے ہیں آپ ہمیں ہمارے ٹولفی نمبر ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک پانچ تین ایک چار پر یا ہمارے فون نمبر ڈلی کا کورڈ شونے ایک ایک لگا کر دو تین شونے تین پانچ چار دو شونے پر فون کر کر اپنے سوال یا کوئی رائے اس منج پر رکھ سکتے ہیں پردیب ماف کیجئے گا پروفیسر جگریب کو چھوکر صاحب جس طرح سے کولیس نے بتایا ایک ابودپور پر قدم تھا اور یہ جو ہتیار جو تمام وکسید دیسوں میں اتنی طرح اپلپد نہیں ہے ہمارے دیش میں ہے کس طرح اس کی پوری یاترہ کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں اس کی یاترہ بہت مہت پورن رہی ہے اور اس سے بہت سے اچھے نتیجے نکلے ہیں بہت سے قانون بدلے ہیں اس میں جو میرا رکھتی کا تنوبہ ہے اس میں یہ پتا لگتا ہے کہ کچھ یا تو قانون ایسے ہیں یا کچھ ایسے مددے ہیں جن پہ قانون نہیں ہیں اور ان پہ ہماری سنسد کسی وجہ سے یا تو وہ بہت ویست ہے یا اس کے پاس بہت بڑے بڑے مددے اور ہیں جن پہ وہ غور کرتے ہیں تو بہت ہی چیزوں پہ راجنیتک برگ کا دھیان نہیں جاتا اور یہ بھی کہنا پڑے گا کچھ چیزوں پہ راجنیتک برگ دھیان جان کے نہیں دیتا جو رہ جاتا ہے نہیں رہ بھی جاتا ہے اور رکھ بھی دیا جاتا ہے ان مددوں پہ اگر جنرلیت یادکہ کی جائے جیسے کہ ہم لوگوں نے کی ہیں تو ان میں اچھ تم نائل ہے اور اچھ نائل ہے ایسے فیصلے کرتے ہیں کئی دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون نہیں بنا سکتے جو کہ بالکل صحیح ہے نیائی کا یا جوڈیشری کا کام قانون بنانا نہیں ہے ان کا کام ہے قانون کو انٹرپرٹ کرنا قانون کی پریبھاشہ دینا لیکن جہاں ایسا ہے کہ قانون ہے ہی نہیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں there is a gap in legislation اور جب تک سنسد اس gap کو پورا نہ کرے تب تک کے لیے عدالتوں کو یہ ادھکار ہے اور یہ ان کا کرتب ہے کہ وہ کہیں کہ کیا ہونا چاہیے ایسے معاملوں میں نیائی آئیلوں نے اچھ تم نیائی آئیلوں نے کئی دفعہ سے فیصلے لیے ہیں جن سے بہت بڑا جنتہ کا اور دیش کا ہٹ ہوا ہے ایسے بھی کچھ مدے سامنے آئے ہیں کہ اچھ تم نیائیلہ نے کچھ کرنے کے لیے کہا لیکن سنسد سنسد نے اس کو بدل دیا اور پھر اچھ تم نیائیلہ کے پاس گئے پی آئیے لے کے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سنسد نے قانون بدلا ہے یہ اصمیدانک ہے انکونسٹیوشنل ہے تو ایسے مدوں میں جو بہت پیچیدے ہیں اور جن کا کسی ایک ویکٹیوشیز پر اثر نہیں پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں اگر سسٹیمک کریکشن کرنا ہو سسٹیمک کریکشن کے لیے جنیت یاجکہ یا پی آئی ایل ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور جیسا کالنجی نے کہا یہ ہمارے دیش میں ایک عدبت ہتیار عام ناغرک کو ملا ہوا ہے عام ناغرک جنتہ کے فائدے کے لیے سماج کے صدھار کے لیے کام کر سکتا ہے اس کے مادھیم سے اس نے بڑی اچھی چیز ہے آپ نے پوچھا اس کی یاترہ کیسی رہی اس کی یاترہ بھی بڑی اونچ نیچ والی رہی ہے شروع میں تو جنتی یاجکہیں جن ہت کے لیے ہی ہوتی تھی پھر تھوڑا تھوڑا یہ ہونا شروع کہ جو بھی اب کچھ کام کریں آئیں گے پروفیسر صاحب اس بات پہ بھی ہم آئیں گے آگے چچا میں ابھی کارکرم میں ہمارے ساتھ پہلے درشق جڑے ہیں لوکیش شرما جلندر پنجاب سے لوکیش جی پوچھا اپنا سوال جی گوڑی ایونی سر گوڑی ایونی سر میرا کوششن یہ تھا کہ جیسے کہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں سر ایک میں سٹوڈنٹ ہوں تو سر ان کے میری یونیورسٹی کے طرف سے اگر ہمیں آپ جانتے ہیں کہ یہ پہر آجاتی ہے جہاں ہم نے بہت اچھا ایزام دیا ہے اپنے مطلب ہمارا رائٹ ہے کہ اس پیپر کو دوبارہ سے چیک کروا سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن سر اگر اس میں یونیورسٹی کے دوبارہ ہزاروں شاہروں کو بینہ ہی مطلب کے شیل کر دیا جائے یا ان کے مطلب ادھکار کو پوری طرح سے دیفائننا کیا جائے تو کیا میں داخل کر سکتا ہوں ایسی کو جنیتی آج کا اپنی کور اپنی طرف سے میں یہ جانا چاہتا ہوں انو جی جو لوکش جی نے سوال پوچھا ہے اس کا ہاں جو اس میں ہم کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس میں لوکش ٹینڈ آئی جہاں پہ لیٹی گنٹ کے پاس آئی آئی لیٹی گنٹ کے پاس آئی جو اپنے پرسنل لیول پہ کیس فائل کر سکتے ہیں اس میں آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ پہلی انڈرٹیکنگ یہ ہونی چاہیے پبلک انٹریس لیٹی گیشن کے لیے کہ ہمارا کوئی پرسنل انٹریس نہیں ہے میٹر میں تو دو مین ریکوائیمنٹ اس کے فر دوز کلاسز اور پیپل ہو آر آنیابل ٹو اپروچ اور آویل دی ریمیڈیز آف کورٹ تو ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے پبلک انٹریس لیٹی گیشن بنی ہوئی ہے تو کوٹس جنرلی جہاں پہ انڈویجوال رائٹس یا گروپ آف پیپل who can avail legal ریمیڈیز and who are aware for them it is آوائیڈیبل سو آئی 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 جہاں پہ لوکا سٹینڈ آئی ہوتا ہے کسی کا it is آوائیڈیبل کولین سر جیسے کی انو جی کہہ رہی ہے کہ ویکتیگت جو ہے چیزوں کو اس میں آوائیڈ کہ جاتا ہے لیکن جیسے کہ اگر سوال ہے کہ وہ پوری وشویدالی کی ویوستہ کو لے کچھ سوال ہیں چھاتروں جسے سیکڑوں ہزاروں چھاتروں کا ہی جوڑا ہوا ہے تو کیا ان کو جنیتی چھاتروں میں بدلا جا سکتا ہے کر سکتا ہے ضرور کر سکتا ہے یہ صرف گریبوں کے لئے نہیں بلکہ مدیم ورگی کے لئے بھی یہ ہتھیار جیسا ہے سمجھو اگر یونیورسٹی میں کچھ بڑا سسٹیمک گلتی ہے ایگزامنیشن میں یا فیز چارج کرنے میں یا کیپیٹیشن فی میں یا کچھ پروفیسر لوگوں کو یا کچھ ٹیچر کو آپ کانٹریک سسٹیم میں لگایا یا یونیورسٹی میں صفحہ کامگار کا minimum wages سے کم ہے جو بھی سسٹیمک گلتی ہے وہ کر سکتا ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ کر سکتا ہے اور میرے خیال سے یونگ لوگ جو ہے اس ہتھیار سوچے گا اور سنے گا کیونکہ اس کا بھی لڑکا سکول یا کالج میں ہے بلکل پروفیسر جگبی پہ آپ کے پاس آوں گا اب ہم سا ایک اور کالر ٹڈوڈ ان کا بھی سوال لیتے ہیں سی ایم جیٹلی صاحب ہے مومبئی سے جیٹلی صاحب پوچھے اپنا سوال نمسکر میں سرکاری اور گیر سرکاری اسپطال جو مومبئی میں ہیں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہینڈیکیپ پیسنٹ ایڈمیٹ ہوتے ہیں جس کو سمجھو کہ سیکچر ہے جس کو لقوا ہے جو چلسے نہیں سکتے لیکن جو وہاں پہ ان کے لئے بلتا ہے جو لیٹن بابکن جو بنے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ انگلیز سے سیٹ نہیں ہے چاہو سیٹ ہے کھڑے نہیں سکتے بہت سکتے اور جاتے اور انجر ہو جاتے ہیں جیدی ہم نے پہ لیٹر لکھے جو سمجھو کہ گورنمنٹ سلکار ہے مارس سلکار ہے یا بی ای دوسری ایٹھولٹی ہے تو اس کا کوئی پوجیٹیو ریپلائی نہیں آرہی تو اس کے عبادے میں کیا میں پی پی پلی 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 سلکار سکتا ہوں یا جو میرے میں آپ کو فون کر رہا ہوں تو اس کو ہائی کو یا سپری ووٹ ہے سو وہ کچھ کچھ لے سکتا ہے یا کو سائتہ کر سکتا ہے مطا یہ پلی آنیا آواز ہے ایسے ماملوں میں ایسے ماملوں میں ایسے ماملوں میں اقارڈنگ ٹو می کے کوٹس بہت بہت وِلنگ لی انٹروین کرتے ہیں جہاں پہ ریٹس ایشو ہو یا کوئی statuary obligation ہے on the part of state which جو omit کر رہے ہیں any action or in action on the part of state government اور authorities اور any public spirited person for better facilities etc and better living conditions کیونکhi article 21 کا بہت definition interpretation high court supreme court نے wide بنا دیا ہے تو right to life جو article 21 of the constitution ہے اس میں right to dignified life اس کے اندر جتنے بھی issues آئیں گے including the quality of toilet public amenities bus stops public toilets etc تو یہ بلکل straight forward مدہ ہوتا ہے public interest کا اور جو انہوں نے دوسرا اس میں حصہ جوڑا تھا جیسے کہ ہم phone کر رہے ہیں تو بڑی بھرہمتی ہے جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ postcard سے ملے بھیجا گیا تو اس کو سنگیہ لے لیتے تھے تو procedural requirement جو ہے public interest litigation میں اس کو postcard letter اس میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ court cognizance لے رہا کسی situation کوئی اس طرح کی act اور omission جس میں judicial intervention سے صدھر سکتی ہے تو اس طرح latitude courts لیتے ہیں اور لیا ساب سے procedural impediment نہیں آئے گا بیچ میں نوید ہے ہمارے ساتھ ڈلی سے جوڑے ہیں نوید پوچھے اپنا سوال سر good evening میں کام کرتا ہوں میں پوچھ نا چاہتا ہوں کہ فارما کمپنی میں بہت medical representatives sales executives کام کرتے ہیں جن کے اوپر sales کا کافی pressure رہتا ہے یہ کس طرح سے protect ان کی livelihood کو کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کچھ public interest litigation سکتا ہے جس سے ان کو protection ملے دیکھئے جہاں تک یہ فارما representative کا سوال ہے میرے اپنے personal خیال میں تو یہ public interest کا معاملہ نہیں ہے یہ terms and conditions service کے جو service conditions ہیں اس کے بارے میں ہے وہ تو میرے حساب سے تو جو یہ sales representatives کی کوئی union association ہے ان کو اپنے company سے deal کرنا چاہیے لیکن میں کہنا چاہوں گا وہ جو پہلے ایک student نے کہا تھا کہ ہم اپنے papers کو reevaluate کرواتے ہیں اس کے بعد بھی وہ fail کر دیتے ہیں اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہزار وں لاکھوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے وہ اس student کا ذاتی معاملہ ہے personal معاملہ ویکتگر معاملہ ہے اور اگر وہ چاہے تو reevaluate شنگ کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے لیکن جو میری سمجھ میں آیا تھا وہ یہ چاہتے ہیں جو بات کی اگر مالی جی کہی ایسا لگتا ہے ان کے خیال میں اگر وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ بڑے بھاری سکیل پہ لوگوں کو بینا کسی وجہ کے اچھے پیپر دینے کے بعد بھی فیل کیا رہا ہے تو ضرور کر سکتے ہیں یہ اچھے تھا دونوں اس کا ساکاراتمک اور ناکاراتمک پکش لے جس طرح سے یہ سوال ابھی آیا تھا نوین کا فرما میں رہتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ماملہ ہو لیکن جیسے انہوں نے جیون شیلی کو لے کے بات کی جس طرح کا کام کاج کا لوڈ ہوتا ہے اس میں ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملے ہر معاملہ ہی ہوتا ہے جب تک اس پہ بڑا فیصلہ نہ ہو تو کیسے میں بھی سنگیان لیا جا سکتا ہے جنرلی فارما کے امپلوئیز یا جو مدیمورگی امپلوئیز کا جو رائٹ ہے ان کو ویقتی طور سے جانا پڑے گا اس کا جنحت یاچے کا زیادہ تر نہیں رہے گا کیونکہ یہ لاچار جیسے لوگ نہیں ہے یہ غریب لوگ نہیں ہے جیسے ہمارے ساتھی لوگوں نے بتایا لیکن اس کو اگر آپ جنرلی کروگے جیسے کامگار ورگ جیسے کی بانڈی لیبر کیشور لیبر ایڈ ہاگ لیبر ٹیمپوری لیبر جس کو مینموم ویجز نہیں ملتا جس کا میڈیکل کوریج نہیں ہے جس کو پراؤوڈ انفان گریچوٹی وغیرہ نہیں ملتا آن آن آرگنائز لیبر کے لیے اور خاص گریب لوگوں کے لیے گریب کامگار کے لیے ان کے لیے بہت سارے جنیت یاچکہ ہو گئے میرے خیال سے law جنرلز اگر پر ہاؤزنگ کے ایشو پر کامن ڈویل گیمز ڈیلی ان کے ایشو پر جنرلی جو لاچار لوگ ہیں جو unorganized لوگ اس کے لیے جنیت یاچکہ ہو سکتا ہے سنجے سنجے پوچھے اپنا سوال سر پوچھے میرا یہ سر کہ سرکار بھومی ادھیا دیاز قانون لاغو کر رہی ہے بھومی ادھیا دیاز کی دری ہے اور اس میں کسانوں کی اندرش کی جا رہی ہے جو سنجے میں آ رہا ہے جی میٹر کو لے کے جنہیت یاچکہ دہیر کی جا سکتی ہے یا جی ہم لاغو ریلوے کے کچھ آئی دری ایس تیس بول کے دلی اور یہاں سانی افتر پر ان کو ان کا لوکیشن چینج کر کے وہ سو دائیں دوسرے ایس تیس دی جاتی ہے تو کیا یہ سب موسیقی